موسیقی 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 ناظرین تیری کے انصاف جو چووی تاریخ جو احتجاج اج جی سبکہ وڈو پوائنٹ آف ڈسکشن لگو پہ آئے تیری کے انصاف بار بار نئیوں نئیوں تاریخوں نہیں نیا نیا اعلانات کرے پینجی عوام پینجے فالوورز کے پینجے سپورٹرز کے انگیج کرنے جی کوشش کرے پئی ہان وری بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب چووی تاریخ جی کال لینی آئے یونجے چونجے مطابق تے آخری کال آئے پر سبکہ وڈو سوالی ہو آئے تا آخری کال چھا جے لائے آئے کل احسان تیری کے انصاف جے سینئر نما کے بار تو انہ کا پچھن جی کوشش کری تا تمہاں جو ڈیمانڈ چاہیں تاں چاہو چاہتا تاں حاصل چاہتا کرن چاہو تمہاں جے حاصل کرنا جو پروسس چھاہوں دو چھا واقعی میں انہیں پروسس جے ترو کجھ تاں کے حاصل تھی دو آئیں بھیو تا تمہاں جو پلین چھاہے تا کل ہتاہیں اہیں ایون ہنہ وقت تاہیں تیری کے انصاف جے سینئر رینمان وقت کو کلیر پلین موجود نہ آئے نہ پروپر لی ڈیمانڈ زونن وقت موجود ان نہ پروپر ایگزیکیشن پلین موجود آئے تاکر تیری کے انصاف اچیو چھاپائی کرن چاہے یو سبق آفدو سوالیا نشان آئے ہرکہ طرف تیری کے انصاف انہیں تریکے سا مس مینج رہا ہے تاں بے پاسے مسلم لیگ نون جن کے سجے انہیں معاملے کے ہینڈل کرنوں آئے تیری کے انصاف کے انگیج کرنوں آئے انہیں پروٹسٹ کے رکڑوں آئے آئیں کوشش کرنی آئے تا امن و امان جی صورتحال کے خراب نہ چھنے دے آئیں جے کرنے معاملوں پولٹیکلی ڈائلوگ جے تھرو انگیج کرے تیری کے انصاف کے معاملے کے ریزولف کرے سکھے تو تا انہیں طریقے ساں ریزولف کہے ہو جے پار رہنہ وقت تاہیں مسلم لیگ نون جے طرف ہاں کاب ایڑی کوشش نہ کئی وئی آئے آئیں بے پاسے سا جس ہوتا ہے تیری کے انصاف وٹ کو پلین بھی موجود نہ آئے انہیں سا جی صورتحال میں آسان ڈڈوہ تا کلا پیپلز پارٹی کہاں سا موقع بڑھنے کوشش کریں پر پیپلز پارٹی چاہو تا جے کرنے تیری کے انصاف اگر ہی پہنجو پروٹسٹ پہنجو پروٹسٹ سجو پہنجو جو کو سجو ہی احتجاج جو سلسل ہو آئے سجو ریلن جو سلسل ہو آئے سجو پلین جو بھائے اور جے کرنے امن پور امن رکھا دی تا انہوں نے تیکھیں کب کوئی تراث کونے ہر پارٹی کے ہر جب ہوئی قوت کھے پہنجو پروٹسٹ ریکارڈ کرنے جی اجازت دین کھپے پر سبک اولیو سوالے نشانے ہو آئے چھا واقعی میں تیری کے انصاف انہیں سجے معاملے کے کنٹرول کر سکنے پور امن رکھے سکنے ماضی ہمیں ایساں ڈیٹھو تو تیری کے انصاف جے متا ہے کہ تمام وری چھاپ تمام وری جو جو کوئی سٹیمپ لگل آئے ہو آئے نوہ میں جو جو کوئی سٹیمپ ہو اجو تائیں بھکتین پہ آئیں اجو تائیں انہیں نو نومبر وارج ایک سٹیمپ آئے انہیں کے ریمووو نہ کر سکیائیں پر اجو جی جی کا صورتحال آیا تو نوہ میں جو مازکر چھو پہ کیا نہ صرف انہلا کہ تیری کے انصاف جو انصاف تعلق آئے بلکہ اجو اسان جے انفرمیشن منسٹر بلکہ فیڈرل انفرمیشن منسٹر اتا اللہ تارڑ صاحب جہا ہے کہ پریس کونفرنس گئی آئے اہی سج ہو جی کو معامل ہو آئے تیری کے انصاف جے خلاف تھائے پیش کہہ ہو آئے تیری کے انصاف تو ہاں یہ خبر آئے بار بار بانی پی ٹی آئی تیری کے انصاف جاتی ہیں رنوہ بار بار کال دیندہ رہا ہے چواندہ رہا تا جے کنے دیں اسان جی غلطی آئے دا سانجے سامو سی سی ٹی ٹی فوٹو جیز آنے ہو اسان کے کوٹ میں سانجے متا ثابت کئے ہو ہاں وہاں مجھے سامو ثابت کرے دکھا رہے ہو ہاں نے آجو اتا تارڑک پریس کونفرنس گئی آ انہیں پریس کونفرنس میں ہوں سی سی ٹی ٹی فوٹو جیز کھنی آئے ہو ہوں مانن جا سوٹس کھنی آئے ہو پی ٹی آئی جی حوالے ساں ہوں نے جی کے کلیمز ہوا پی ٹی آئی جایا جی کے ڈیمانڈ ہوئی پی ٹی آئی جی تا ساں کے یہ پرووک کرے دیکھا رہے ہو تا چھا واقعی میں سا نو میں کہہ ہوا ہے انہیں حوالے ساں تاریخ انصاف جی رہنمان جو چھا چوانو اوہ انہیں جا تا پہ رہے انہیں جی گال بول بودھو پوری تا کھپانا کیا مدن ناظرین ناظرین دوان تاریخ انصاف جی رہنمان جی گال بودھی ہنن بار بار ایجر ڈیمانڈ کی ایوین بانی پی ٹی آئی جا اے بیانات اے کلیمز اے بار بار اے گالیوں اندیوں رہیوں جی لما پیغامات اندہ رہا تا مجھے متاں کاشے آئے تا ثابت کھو نو میں میں تاریخ انصاف انوالمنٹ آئے انہ جی تا انہیں کے ثابت کھو سی زی ٹی وی فوٹر جیز آئے انتا انہیں کے ثابت کھو پر ہاں سورت تیالی تی اچھی پو جی آئے تا سی سی ٹی وی فوٹر جیز موجود ہیں اوہب ملی بھائی وان مسلمی نون چے مطابق سی سی ٹی وی فوٹر جیز موجود ہیں جے کہ ثبوت ہیں اوہب موجود ہیں انہیں جے مانن جی نشان دائی اوہب موجود ہیں انہیں جے مانن جو ٹیلی فان کولز اوہب موجود ہیں سجو جو مسلمی نون جو نریکٹیو آئے جو موقف آئے ہوتا ہے انسام موجود ہیں اوہب موجود ہیں اوہب موجود ہیں اوہب موجود ہیں اوہب موجود ہیں ہاں تمہا لو ہوں چاہتے ہیں کچھ فوٹر جیز کچھ انہیں دیئے جو سی سی ٹی وی فوٹر جیز تا دیسو انہیں دیئے جیڑے طریقے ساتھ ایکٹیوٹیز تھیوں پہ تھوڑو تانسا ہوں منظر کشی تھی میں نے تھوڑو ڈسی سکتاں تاں کے آئی ڈیو تیتاں نو میں تیت چھا جیلا ایڈو گوڑ پہ تیت چھا جیلا ایڈو گالی بیٹن اوہی تا سوڑا فوٹر جیز بھی سو انہیں گا پہ وری پانک کنٹینیو کرنا ناظرین تماں نو میں جو جو واقعی ہوتی ہو جو سانے ہوتی ہو جو افسوس ناک سانے ہوتی ہو انہیں جو پوٹر جیز لیٹیوں انہیں دیئے تے کیڑے کسم جو ایکٹیوٹیز تھیوں آئی اوویس لی انہیں تیری کے انصاف جا جے کے سینر رہنو میں ہا تیری کے انصاف جا جے کے کارکنان ہوا جے کے آئی ڈینٹیفائی بلن جے کے سامو اوی ڈینٹن جے کے سامو نظر اچھی رہا انہیں اوویس لی جے کو عام مانو دوا گراؤنڈ لیویل جو مانو دوا کارکن لیویل جو مانو دوا انہ کے کلیرلی کا پارٹی پہ جو کارکن آئی ڈینٹیفائی کرے یو تمام ڈکیوں کم ہون دوا چاکان تا ہر ایک سپورٹر جی آئی ڈینٹیفیکیشن کرنا وہ تمام ڈکیوں دیا تا ہی فلا پارٹی جوا نون لیگ جوا پیپل پارٹی جوا یا ایکچوال میں طریقہ انصاف جوا جا جہاں جڑے طریقے ساتھ طریقہ انصاف کلیم کرے پائی تا یا کا تھرڈ پارٹی ہوئی جہاں نصد یہ معاملے کے ایگزیکیوٹ کائیو پلین کائیو انسلو جو کو معاملے ہو برڈن آئے ہو طریقہ انصاف تا بھی دو انہیں معاملے کے ساتھ ایک آئی ڈینٹیفائی کرنے دو کیوں آپ پر رہا ہے نا وقت جگہ سی سی ٹی ٹی پی فوٹو جیز جکے کیمرہ جا اکھیوں کیر جکے فوٹو جیزن جکے نظر اچھی رہے ہو آئے انہیں ماہ ایو ظاہر پہ ہوتھے تائے تیری کے انصاف جا مانوں ہوا ناظر آنا ہوں چاہتے ہیں تو تیری کے انصاف جا جکے رہنمائن انہیں انہیں وقت میں جے کہ گالیوں کیوں انہیں وقت میں جے کہ آہ سوٹس انہیں جا سامو آیا انہیں یورٹی لیک سامو آئی ہوں آج جکے انفرمیشن منسٹر صاحب آسان کے مدرائیو انہیں اتاتا اللہ تارڈ صاحب انہیں تے تاں تھوڑو نظر و جو انہیں کا پووری پانا ہے انہیں کا آگیا معاملے کے ودا ہی نہ سیں آئی پو بیاں معاملہ بن جن کے ساں کرنے پہ رہے تاں انہیں پی تیری کے انصاف جا نو میں جے ہوا لے تھا جکے کلپس ہیں جے کہ آتا اللہ تارڈ صاحب دیکھا رہا آئی انہیں انہیں تے اوہ ایدنس پیش کرنے ہی کوشش کئی اوہ تا پہ رہا جسی وٹو ناظین یا سنجی تھی نو میں جے ہوا لے ساں گال بول آہ ہانے انہیں اے اوہ دنس تے بیس کرے آتا اللہ تارڈ صاحب آج جی جی کا پریس کونفرنس کہی اوہ دے پریس کونفرنس با آہ ایک کلیر میسج ملی ہو تا تیری کے انصاف جے کارکنن کے تیری کے انصاف جے سپورٹرز کے آئیں تیری کے انصاف جا 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 کے رینما ان ان کے یا کلیر لائن بودھائی بنجے تا جے کرنے تا بری کے کس میں جو کو پروٹسٹ کہہ ہوا یا اڑے کس میں جی کا کارروائی کہی ہے چھو جو تیری کے انصاف وری جے کا لاسٹ کال لاسٹ کال لاسٹ کال بار 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 بری چاہے یا جے کا لاسٹ کال آہ انہیں جو خطرناک مطلب پہو کڑے ہو بنجے تا یو میسجنگ کہی آہے مسلم لیگ نون تا جے کرنے تا لائن کروس کہی جے کرنے تا انتشار پھیلائیو جے کرنے ملکی مفادات جگنس کم کہیو جے کرنے تا ملکی اساسن کے ملکی پوجی تنصیبات کے ملکی حساس ادارن جے آسٹس کے ایڑے کس میں جی کا بتا جے کرنے کارروائیو کئی تا ہی نہ دفعے تا کہ نہ بکشو بھی دو پہنے دفعے واری بجے کا صورتحال آئے انہیں میں جاتا ہی تحریک انصاف بھکتے پئی ہیں گرفت میں آئے انہ وقت تا ہی جے کو بانی پیٹھی آئی آئے جیل میں آئے ہیں انہیں بتا کیسز حلن پہ آئے جیلاوہ شام عمود قریشی ہو جن بیاسی نیا رہنما ہو جن کئی رہنما جیل میں ہیں بلکہ دیکھا سیاسی مین لیڈرشپ ہوئی ہوا تا صدی صدی جیلن میں روپو اشتری ہوئی آئے جن مانوں جا سوٹ جن مانوں جا کلیف جن مانوں جا آوڈیو سامو آئے ہوں اوے مانوں تا اہنے وقت منظر عام خان گم آئین خبر نہ آئے تو وہ کہیں جی کیدہ میں آئین کیڑے کیڑے آلن میں آئین جیلن میں آئین نکا فوٹی جا نکا پروپر خبر ہے پر بیرال ایو ضرور آئے تا کانون نافذ کرنا وارے ادارن جا کنٹرولر میں آئین گھڑوں کرے دیکھا کچھ مانوں جا ہیں جا کہ فراری ہیں جن پہ پانے کے پولیس جا آڈو یا کانون نافذ کرنا وارے ادارن جا آڈو پیش نہ کہہ ہوئے ہیں نا وقت تا آئین اسان چونہ جی ریپورٹس نہ آئین پر اوورال تحریک انصاف جا مطاعت دکھیوں وقت آئے مشکل وقت آئے آئین انہیں میں بیوک کے جو قصور نہ آئے تحریک انصاف پہ انجلائے حالات پانے پیدا طرح کا آئیں یا سب نہیں کے خبر آئے ملکی ادارن کے ملکی سال میں ادارن جا اگنسٹ کمکنڈا ہو انجی مخالفت کنڈا ہو انجی ٹارگٹ کنڈا ہو انجی والے والے ادارن جا نالا کھنڈا ہو لیکن سیکریٹ سین پاکستان جا جا سیکریٹ رانے ایجنسی جا انجی زائر کنڈا ہو آئین ادارن کے ٹارگٹ کنڈا ہو نالو کھنڈا ہو ملائن کنڈا ہو بتتمیزی کنڈا ہوتا انہیں کا پوئے توان جی خلاف وہ بسلی کیسے سٹایا تھا پاکستان جو آئین پاکستان جو قانون جڑے طریقے سان سات ادارن کے انہوں جو ادارن کے پاکستانی سال میں تھا کہ جڑے طریقے سات پروٹیکٹ تو کرے انہیں طریقے سان توان جی خلاف کارروائیوں قانونی ہیں یا انہیں طریقے سان ضرور تھی نہیں تو بہر حال ہنہ وقتی نے کا صورتحال آیا ہے یہ بیسے جان کلیر تھی بھی ہو آئے تحریک انصاف جو چوبین تاریخ جو ہی احتجاج آئے یہ اتروں سب لوگ نہ ہوں دو چائے کے پی کے ماں گورنمنٹ مشینری بھر کھڑی ہے چند پہنے تو میں خبر آئے تاہلی امین گھنڈاپور صاحب مشینری بھر کھڑی آیا پڑا پانا چانک سا گم تھی ہاں ہنہ وقت بھے جو کالی امین گھنڈاپور صاحب آیا انہیں کے بدن تحریک انصاف مشکوب ملٹپل طریقے ساں کونٹرڈکٹری وے میں انہیں کے ڈیٹو پہ ہو جائیں چائو پہ ہو جائیں تھا انہیں پروٹیس جی کال کے کال آف پہ ہو جائے پر چاکان تھا کال دنی ہوئی آئے بانی پی ٹی آئی تاریخ انصاف عمران خان صاحب صرف آئی اوے جیلے میں موجود آئے انہوں انہیں تمام رہنمان جی رسائی نہ آئے انہیں خبر آئے جو بڑو لیڈر اندھو ہے اندھو چیف اندھو پارٹی جو انہیں جے آگیاں بین پارٹی عوضہ دارن جی اتنی سیب ناؤں دیا ہے خاص طور پر خاص طور پر ایڈی پارٹی جی کا تاریخ انصاف جی پارٹی ہو جائے جے میں عمران خان صاحب جتا جے علاوہ کیم مانو جی کا وضی عمت ناؤں دیا ہے چھاکان تھے یہ پارٹی آئے حکم آنو جی ہو آئے عمران خان صاحب جے کہنے ہوں اندھو چمدھو تو اندھو تیندھو سیدھو چمدھو سیدھو تیندھو اینے وقت جی کا صورتحال آئے انہیں میں یہ ہوئی پہ ظاہر کئے انہیں امران خان جی لائے جی کا صورتحال آئے جی کا بانی پی ٹی آئی جائے تاریخ انصاف جی لائے اوورال جی کے تاریخ انصاف سپورٹرز جی جی کے انہیں انہوں کے وارننگ دینی وئی آئے آئے انہوں کے جو جائے وئی آئے تا پہنی لیمٹس میں رہو اور تجاج کرنا ہو آئے تا جی کو آسان لیمٹس جو جی تاریخ انصاف سپورٹرز جی تجاج کرے تی 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 تک تو انہوں کے انہیں جے اگنس بے ٹاگٹ کے انہیں پر امین گا لے آئے جس سب کھاں وڈی شے آئے تچھا تاریخ انصاف پہنے مانوں کے کنٹرول کرے ساگنی یا چاکانت ہے مانوں صرف این صرف بانی پی ٹی آئی جی بدنوارا ہیں بیکنی بدنواراں نہ ہیں ہنی بانی پی ٹی آئی جی ترو کچھ دارن جے گینسٹ ڈالا ہے جی ترو کچھ مانوں جے نالا کھنی ٹاگٹ کرے مانوں کے بین واش کرنے کوشش کئی آئے انہیں مائل آئی مانوں جکہ انہوں نے دماغن تے نگٹے اسراد پہیاں آئے انہیں دارن جے گینسٹ جکے انہوں نے جے ذہن سازی کرنے کوشش کئی وہی انہیں جو امپیکٹ بتی سکے تو پر آورال جکو مانوں کے اشتہال دیا رہنے مانوں کے پشک کرنے مانوں کے دارن جے گینسٹ کرنے اسرے معاملوں جکوائے تمام خطرناک آئے تمام تیری کے انصاف کے انہیں جا سنگین نتائج اگیاں بھوکت جنا بھوکت جنا پہ جی سگند تھا پر اسے میں برایت ہارتے مسلمی دون نے کرے تر کے ذریعہ رسپوننٹی کرے مانوں کے دوستان آج جی ہانے ایسان نو میں یہ بارے معاملے کھاں انہیں پریس کونٹرز معاملے کہا گیا لوں تر کے انصاف جا آج کہا گیا لوں سجد کو مزم الاسلام صاحب جے کے انصاف جا اکانومس پر انہیں جے کو آہے مریم نواز شریف صاحبات پنجاب جے کو خسارے میں پہ ہوئے انہیں جے والے ساگالہ آئیت آئیت خبر ہے پنجاب جے کو آہے اور ایک سندھ میں آلڑی آلیکٹرک بسوں آہلی چکیوں گرین بسے زلی چکیوں انہیں میں سندھ گورنمنٹ بلاول بٹو زرزاری صاحب شرجیل محمد صاحب انہیں جے کو آہے بہترین سروس سندھ میں پاکستان جے واحد شہر جے کو آہے کراچیوں میں آئین کراچی سکھر میں بین شہرن میں ایسا روائیت کی آئیت ہے ہنے جے کو پنجاب چھے تو اثر آگیتے ہوں اساں کارکردگی بہتری نہیں آسا ہییں آسا ہوں اپنے پاڑھے پڑھا آئیں تا کےت تاکا آسان گورنمنٹ کے ہانے اجو عدالت میں کل رٹیوری انوارمنٹ جے والے سایکیس پر انہیں میں ایک سینئر وکیل پنجاب گورنمنٹ کی طرفہ چاہے آئے تہانے ہیں اسا انہیں تے پلائنگ ٹھائیوں پیا عمل کئیوں پیا اگے سالت آئیں ایک بن سالن جے اندر اندر اسا انہیں تے کم کرے آئیں کا جو پراپر ریکوڑو ٹرانسپورٹ سسٹم آئے اور پنجاب اگرین آتی ہیں انہیں الیکٹرک ویہ ویہیکل وغیرہ جگہ نوی نیم نیم نا تھی خبر آئے تھا ٹرانسپورٹ جے کو آئے اس سندھ جو جے کو سسٹم آئے انہیں کے یو بہترین توفو جے کو آئے نہ صرف بلکہ الیکٹرک بسز جو بلکہ الیکٹرک بسز جو ایک پلانٹ جے حوالے ساں بل وزیر ٹرانسپورٹ شریف احمد صاحب بہترین اقدام کرن دے انہیں جی بے تے پلانٹ آنے جے حوالے ساں انہیں سے کم پیا کن آئے اوہ جکو سسٹم آئے اوہ جلدی جے کو آئے شروع شروع تینو وار ہو آئے انہیں خالب انہیں جے انیگوریشن بتی ہوئی ہے پر ساتھ جو معاملوں یو آئے جک کا کمپیرزن پنجاب جو انہیں سندھ جو انہیں سندھ پنجاب کھاں کئی گناہ اگتے نکری چکو آئے انہیں صورتحال میں تمہاں کیسا اگزمپل دے بکھائیو آن 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 چاہیدو اس کا مضم الاسلام جی جو کہے گال بدو آن ہوں چاہتا چاہیدو چھو پنجاب میں یا صورتحال آئے چھو پنجاب انہیں پنجاب خسارے میں پر وہنے چھاجے لائے اور کےڑے طریقے سامسلی نون مریم نواز شریف صاحب آئی نواز شریف صاحب پہ نزاتی مفادات لائے پنجاب میں جو پنجاب جو بجٹ آئے انہیں استعمال کر رہے ہیں انہیں طریقے سامسلی پاکستان کے نقصان دے رہے ہیں وہ تاں انہیں گال بدو پاور پانو تاں کنٹینیو کرنے ایک تو وجہ وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کے نواز شریف آسپیٹائل اور اس کے جو انہوں نے شوچے چھوڑے گا ہر چیز نواز شریف بی ایچیو مریم نواز آئی ایمبولینس پتہ نہیں جو دونوں فادر این ڈاٹر کے نام پہ چیزیں من رہی ہیں آہ تو وہ انہوں نے بغیر حساب کے میرے ہیال سے پیسے خرچ کر دیئے دوسرا انہوں نے کوئی اپنی ٹیکس کی آہ اسلاحات نہیں کی ٹیکس بڑھانے پہ انہوں نے زور نہیں دیا تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے پنجاب کیونکہ معیشت کا ففٹی پرسٹ ہے یعنی کہ تین صوبوں کی بجٹ ملا لیں تو پنجاب کی بنتی ہے تو اگر پنجاب جو ہے نا اگر غلط کرے گا یا پنجاب کے خسارہ ہوگا تو باقی تین صوبوں کی کارکردگی بھی چھپ جاتی ہے ناظرین تمام بدھی مضمل اسلم صاحب بدھائیو تکیڑے طریقے سام مریم نواز شریف صاحبہ تختیوں پہیں ہونن وڑی 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 خبروں پہیں جن اکڑا طرف تا تمہیں خبر آئے تھا وڈا وڈا کلیمز پہ کرے حکومت تا ایکانوی بہتر تھی ویا پنجاب وانگور ساگائی کلیمز پہ ایکانوی بہتر آئے ہاں ساپلائی کرنا ہوا رہا ہوں دولار سٹیبل تھی ہوا سانجی سٹاک مارکت سٹاک مارکت سٹاک مارکت سٹاک مارکت سٹاک ملائے سٹاک مینپلیشن کرے الانچویں انکلوٹ کرے بے رہاال مینج کرے اے ایر تریڈنگ جو جی کا ماؤنٹ آؤنکہ انکریز کرے این اڈی تری کس سٹاک کھے تھا سب نہیں کے آگاال خبر آئے جے کہ جاہاں ہوا رہا مانو ہون ولا مانو ہون کے پروپرلی مینج کرے ہوا اندو ہے پہ ہی جو جاہاں ہی سورتے آئے تم مزمین سلام ساہم شاہد ہے تویٹ پنج دی سکرین تے رسندہ ہونڈ دو مزمین سلام ساہم شاہدان اندوستریل چیز پروڈکشن آئے اے دو اور آہ ملک جی جی دریکشن کے تیک خدا دیا ہے اڈی تیر کونمی جی چیزشن ہوا نارا تاہنو تے جو پر جھ و پہی خرد نو پہ دی دوا کرے ہیں پاکستان ترقی پر کرے حکومت آئے موجودہ بہترین کار کردگی نون جی شہباز شریف صاحب جی کار کردگی تا نسام ہوا مرین نواز شریف صاحب جی صاحبہ جی کار کردگی تا مانکہ بودھا ہیں ملک جکو آئے سنن سوبہ جکو آئے سموگ میں بدو پیو آئے میڈم صاحب باہر پہنگ گھومن لندن پیجیو ہیں بہرحال اے آئے انہیں جی اے انہیں جو ترجیحات ہیں اے آئے انہیں جو سسٹم جڑے ذریقے ساتھ اوزاتی مفادات لائے نون کم کندی رہی ہے معاملے کے اجدے وضائے ہیں بریب تاں کے تھوڑو علی محمد خان صاحب جے کیا انہیں جو ماں کلپ پہ رٹھو جو میں علی محمد خان صاحب چاہیو سجے معاملے میں پروٹسٹواروں معاملوں آئے سجے معاملے میں انہیں جے کڑے کے مذاکرات کیاویندہ توڑی صرف بانی پیٹی آئی بانی پیٹی آئی ذمہ داروں وہ بھی ہوئے کو سوال یہ ہو تاں شاہ انہیں میں حکومت مذاکرات کرنے لے تیار آئیں شاہ کرنے تاں بار بار ہی تریک انصاف آئے ہو چاہے اندھی رہے آئے مذاکرات حکومت سے نہ کرنا سی آئیں ساں بیکے ساں ادارن ساں گالہ انڈ سا چاہیوں اسٹابلشمنٹ ساں گالہ انڈ سا چاہیوں اساں کلپ پرنے پروگرام میں تریک انصاف جے کریں انہوں نے کہا پچھا نو جی کوشش کئی تو وہاں چھا تھا ایکسپیکٹ کئی ہو تو چھا وزیراعظم صاحب تاں جی ڈیمانڈ پوری کر ریزائن ڈے ہی حکومت کے آلو بھی اندھو یا کہیں تھرڈ پارٹی کا کہیں ادارے کا تاں ایکسپیکٹ کئی ہو چھا تھا کئی ہو تو انہوں نے گال گمائے چاری ہیں انہوں نے کہ پروپلی آنسر نہ کئی ہو عوامی پاور عوامی پاور جو گالی ہو کئی ہو بہرحال اے 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 مامل ہو آئے بی اکڑی وری ڈیولپمنٹ آئے انہوں نے پانی تازی پر پیر رہا تھا علی محمد خان صاحب جی ہی گال کرتا ہے کنے تو بودی وٹو پووری پان انہوں نے ماملے کا اگیاں وزنہ سی تریک انصاف کرے طریقے سان حکومت کے مزید پریشورائز کر رہی ہے کرے طریقے سان حکومت سے جلے وزی کا مشکل ہو پیرا تھی انہوں نے سپ گالی نانی پر پیر رہا تھا لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی مجھے فائدہ دی رکھتا آج میں نے ان سے پوچھا کہ چوبیس نومبر ہے ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں میس مومنٹ ہوگی بہت دنیا نکلے گی خائبر پرٹون فاہ پنجاب سارا اور پاکستان سے مومنٹ ہوگی اس دوران اگر کوئی بات ہوتی ہے حکومت کی طرف سے یا کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کا کیا آپ کیا ڈریکشن دیتے ہیں اگر بات ہوتی ہے میرے سے ہوگی تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا لیکن اگر بات ہوگی تو صرف عمران خان صاحب سے ہوگی ناظرین علی عمد خان صاحب جی کا یہ آگل کلیر کئی ہاں مذاکرات اوائی گالتا صاحب جی کا پیرنگ کئی تو ون من شوہا ترک انصاف میں جا کو بہانی پی ٹی ایچو اندو وہی تھی اندو بے کے مانو جی کا اہمیت نہ آئے انہیں جی آؤں تاں کے اگزمپل ایکیڑی بھی بڑھ دیندو سے شاہ ممود کریشی صاحب جو کلپ بڑھو آؤں تیم کسنے شاہ ممود کریشی صاحب جو کلپ پھلایا ہو پووری پانا ہوتاں کئی انہیں معاملے ہیں بھائی معاملہ جی کن رڈا کنیکٹڈ ان بھائی کلپس رڈا کنیکٹڈ ان آئی ہیں انہیں بینی کلپس کے بدھرائے جو ہماری قیادت باہر ہے میری ان سب قائدین سے گزارش ہے کہ تمام پلٹیکل پانیز جن کے ساتھ مختلف ایشوز پر ہمہنگی ہے مسال کے طور پر رول اف لاؤ ہے انڈیپینڈنس اف جوڈیشری ہے ہیومن رائٹس ہیں آئین کی بہردستی ہے ان سے انگیج کیجئے اور ایک کومن مینمم ایڈنڈے پر ایک کنسنسز بیل کیجئے تاکہ یک سباہ ہو کر امران فرم کیلئے نہیں تحریک انصاف کیلئے نہیں ایک خود مختار پاکستان کے لئے پاکستان کی آئین کے لئے وہ ہم یک جاہو سکے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے ناظرین شام عمود قریشی صاحب جی تاں گالبو جی شام عمود قریشی جکہ رہنمائن تحریک انصاف جا انہوں نے یہ ریکویسٹ پر کرے تاں یہ سوچو تو شام عمود قریشی وائز چیرمنہ تریک انصاف جو شام عمود قریشی امران خان کا پو او دو رکھندڑ ہو اور ہنہ وقت تاں جڑے روجتے ہوئی پارٹی تدیم جڑے حکومت میں ہوئی تدیم تاں شام عمود قریشی کی پارٹی رینما نپیا پچھن بچہ میں تمہیں خبر ہے تاں گالیوں پہلی تو شام عمود قریشی صاحب جیکن وہے کو فورڈ بلوک تاں گا رہا ہے رین قریشی صاحب کو تریک انصاف جے اگنس جے کو آبانی بوٹ تنو پر انہیں میں چھا clarity تھی چھا واقعی رین قریشی صاحب دنی نا دنی انہیں clarity نتی سکی تریک انصاف پروپرلی انہیں تریک انصاف رسپونڈ نہ کرو پر جکے گالیوں ہیوں شام عمود قریشی صاحب جے جکے فرنٹ چھا چے بوارے فورڈ گروپ سب جکے ان ڈیزولف تھی انہیں clarity situation نہ ہے پر شام عمود قریشی صاحب جے کو آئے چوہ بھی تاریخ وارو جے کو روٹسٹ آئے انہیں چے والے ساں مانونکہ میسج جنو آئے تو تاں ہاں نکرو انہیں روٹسٹ میں شامل جب پر آؤں تاں ہاں کہ یہ تو بدہ ان چاہے ہیں تو شام عمود قریشی صاحب کے بے اگنور کرے ہوئے جکے تریک انصاف میں انٹرنٹ جنگ آئے امران خان جی اپسنس میں اساں کیا دا تا کئی اساں لیڈرشپ کئی رہے نماتا ہوں بار بار گال چوننو ہے تو چاہین بھی نہ تھا امران خان صاحب باہر ہیں شاکان صاحب باہر ہیں انہیں کار کردگی دید دیسندہ انہیں پرپورمنس دیسندہ انہیں ڈھونگ دیسندہ انہیں آورال جکا پارٹی جہ دا جدو جہ دا یا بیڈ ٹائمز میں شہیون اوئے سب دیسندہ اوئے ڈاڈو نگٹیب بھی انہیں انہیں جے لڈاڈو نقصان داتی سکے تو بہرحال شاہونت کرشی صاحب یہ چھوئے تو اساں ساں بچی مذاکرات کھو اساں ساں بچی گالیوں کھو اساں کہا آپ پچھو اساں کہا آپ پارٹی جی پالیسی جے حوالے ساں اگر انہیں جے لائے عمل جے حوالے ساں اگر انہیں شہین جے حوالے ساں پچھو اساں کہیں گے اگنور نہ کرو اساں جے لڈاڈو کے حافظ چھو ڈاڈوناد بندیا جے لگا پہنے اور انہیں اسے ملاکاتوں نے تھا اسیلی راشد صاحبہ جے والد ساہو انہیں اسے ملاکاتوں نے اگر لیکن انہیں سینیر بہار ہے انہیں اسے ملاکاتوں نے پارٹی لیڈرشیپ نہ پہی کریں انہیں کا ایڈوائز نہ پہی انہیں کا اینڈوائز نہ پہی کریں بس پہن جو پان جو جو ذہن پہن جو مرضی جو 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 بائیڈن کے جو خاص لکھی ہوئے مران خان صاحب جیری ہے جو بائیڈن کے جو خاص لکھی ہوئے مران خان صاحب جیری ہے سینئر اینلسٹن اینڈی فن سینئر اینلسٹن اینڈی فنن شاہ امریکہ انہیں یہ جیری راستہ آمبر کرسکے تو چھا ہنن کے ایک ایک ہے کس میں جو بینفٹ حاصل سی سکے تو ٹرمپ جے حوالے صاحب ہنیر جن لیٹر جے حوالے صاحب جو بائیڈن شاہ کر سکے تو انہیں حوالے صاحب فلال وقت بریک جو بریک اوٹا بریک اپ وریاض دیکھیں ملکم بریک اپ پیری اصلاح سی سیاسی صورتحال تک گالا ہے امران خان جے والے صاحب اسپیکلیٹ پر ان کوئی منزل ٹرمپ ہن دو تو ہی تھی ان دو ٹرمپ ہن دو تو ہوت ان دو بری اجی چاہتا لی ہے جو کہ کونگریز ممبران انہوں نے جو خط سامو آیا ہے انہوں نے بائیڈن کے لیٹے ہوئے تو امران خان جے والے صاحب الیکٹریشن کرائی ہوں انہوں نے مختلف جو کہ ان کے ہن میں ہیومن رائٹس کے وائیلیشن زندہ روئی نہ تھی انہوں نے تیری کی سپریس نہ کروئے بہرحال انہوں نے سپورٹ کرنے کوشش کے وئی آئے تو انہوں نے سری معاملے میں چھاہ امریکہ کر سکے تو رول کو پلے جا کے کس میں کوئی بینیفٹ تھی سکے تو امران خان صاحب کے رہی کے انصاف کے انہوں نے والے صاحب گارہی نہ تھی حسنانگر بریگریٹر گزن پر حلی صاحب موجود اور ان کا پوچھنگا سر سلام علیکم ویلکم ٹو ار شو سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج پھر ایک خط کے حوالے سے نیوز سامنے آئیے کہ چالیس کانگریس کے ممبران نے امران خان کے سپورٹ میں ان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بار پھر پریزنٹ بائیڈن کو خط لکھا ہے اور پھر اس کو ایک دفعہ میڈیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کیا امریکہ کسی بھی طور پر پاکستانی انٹرنل میٹرز میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے کوئی میسج دے سکتا ہے ڈریکلی یا انڈریکلی دیکھیں ہم تو اس طرح بات کرتے ہیں امریکہ کی انٹرفیرنس کی جیسے پاکستان میں پہلی طفعہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے بھئی امریکہ نے کتنی دفعہ پاکستان میں پہلے انٹرفیر کی ہے لیاقت علی خان کا جب شہدت ہوئی تھی اس میں کون انوالز تھا امریکہ انوالز تھا نا جب وہ لیاقت علی خان سے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ہماری ایران سے سیر کی دیت کریں اگر آپ بڑے بڑے انسیدنس صرف دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان میں ایوک خان کے دمانے میں امریکہ کو بڑے بڑے بیر ایر بیس دیا جہاں تو ان کے جات خلائی کرتے تھے اور اس سے روس کی اوپر جہاں وہ جاسوسی کیا کرتے تھے بڑے بیر ایر بیس دیا جسی ویسے ایوک خان کو جہاں وہ فائل سٹار ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا اور وہ جب ماریکہ کے دورے پر گئے تھے اور اس کے بعد بہت بڑے سارے ایوانڈ کاؤنٹ نہیں کرتے تو جنفقارلی بڑتوں کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا وہ کیوں ہوا تھا اس لیے کہ انہوں نے ہیٹم ہیٹم ہیٹی کسی انجر نے اسے کہا تھا کہ اب ہیٹم بام نہ بنائیں انہوں نے کہا جی میں تو بناؤں گا تو کسیٹی زیڑی سفر پاکستان تو دیہ میڈ اپلان جنزیہو لکھایا جوڈیشل مرڈر ہو گیا اور کوئی ملک نہیں بولا ابھی یہ جو ریسنٹلی ریجیم کینج ہوا ہے جیسے میں امریکن ایمیسل جا کے ان تمام لوگوں کو ملکا جو رجیم کینج میں شامل تھے ان کو پھر اٹھاونٹھاون کروڑ روز فرید دیئے گئے اور پھر زیاری اس میں شامل تھے سندہوس اس میں شامل تھا سندہوس میں ان کو رکھا گیا پھر رابپور پور جا کے مریٹ میں رکھا گیا ان لوگوں کو تو یہ کوئی چھمبہ ہے یہ کوئی نئی چیز ہے امریکہ ہمیچہ پاکستان میں انترفیر کرتا رہے اور ہم اس انٹرفیرز کو سلوٹ کرتے رہیں پاکیدے رشا کے خلاف جو جنگ رہی تھی اور کس جنگ رہی تھی اس ہی ہمارے ہمارے ہماری حکومت کے ساتھ ملکے نہیں رہی تھی جب انہوں نے امروغادستان میں اللہ کیا جنرل پنچس 911 ہوا جنرل مشرف کو رنگ کیا جنرل مشرف نے اس وقت جس کی انہوں نے شرطے دی تھی امان لی جس کو جس کے اوپر امریکن منسٹر اپ ڈیفنز ہے وہ بھی حیران ہوا تھا جنرل مشرف نے ملکے جنرل مشرف صاحب نے ڈیل کر دی تو یہ کونسی نئی بات ہے پہلے تھا مجھے اس بات سے جواب دیجئے نا کہ جب ہم بار بار ہر چیم میں وہ اس کے پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکن انٹرفیر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اب یہ امریکن نے کب انٹرفیر نہیں کیا ہے سر ہمارے جو مومنٹ چلی تھی جس میں وہ ایک نو ستاروں کی ایک ٹیم منڈز سے کس کا پیسہ آیا تھا جب یہ ججوں اس ججز کی مومنٹ چلی تھی جہاں پہ نواز شیف پوٹ پہنٹی چلا گیا تھا اس طرح چلی تھی وہاں کس کا پیسہ انجیکٹ ہوا تھا تو اگر وہاں پہ ہوا ہے وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں ابھی بھی وہ کریں گے کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کو وہ اپنی خالون نہیں سمجھتے ہیں اور ہمارے لیڈرز تو آپ کو پتہ ہے وہ تو مطلب ہے غلام ہے ان کے سلوٹ کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے جب الیکٹ ہوتے ہیں جا کے وہاں پہ پاکستان کے اندر ویڈرکریسی کی پپائنٹمنٹ جہاں وہ کراتے ہیں آپ کا بھی جو منسٹرز وہ لگواتے ہیں کہ جس کو منسٹر لگوالو یہ ہمارا بندہ ہے یہ ہمارے لے کام کرے گا یہاں پہ جب وہ پکڑا گیا تھا ریمنٹ ڈیویس پکڑا گیا تھا تو پھر کس طرح آپ نے اس کو بھیجا تھا وہاں پہ آزان کی آواز کو کم کرا دیا تھا جیل میں وہ کون تھا کس کی حکومت تھی اس وقت تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر لکھا ہوگا تو ضرور لکھا ہوگا اور اگر کرنا چاہیں گے وہ تو ضرور کریں گے ان کو کون روک سکتا ہے وہ ابھی غذا میں مروا رہے ہیں لوگ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بللینز اف ڈالر امداد لے رہے ہیں ویسٹ امداد دے رہا ہے آج ایک فرانس جو ہے وہ اسرائیلی آدمی کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے فرانس اور اسرائیل کی ٹیموں کا میکش ہو رہا ہے پیلس میں جیسے ہلا پیلسینین کرے ہوئے ہوئے ہیں وہ جی پیسے جمع کر کے درائیل کی آدمی کو دینا چاہتے ہیں اتاکہ وہ ایک اپنٹ خرید دے تو ان کے پاس اچھوڑنا میرا کہنے کا مطلب ہی کہ معروضی حالات کو دیکھتی ہے دنیا کے حالات کو دیکھتی ہے اور ایک تاریخ کو دیکھتی ہے تو تاریخ کے حساب سے سوال اٹھائیے یہ کوئی اچھمبہ نہیں ہے امریکہ کا انٹرفیر کرنا وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے اگر آپ کرنا چاہے گے تو ابھی بھی کر لیں اچھا سر ایک اور چیز بہت زیادہ سپیکولیٹ کی جارہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد امران خان صاحب کے حوالے سے کوئی صورتحال بہتر ہو جائے گی اور ایون جو حکومت کی طرح سے مسلمی نون کی طرف ٹلٹڈ صحافی ہیں یا جنرلسپ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انڈیویجیل پریفرنسز یا انڈیویجیل لائکنسز جو ہے وہ فورن افیرز میں یا ملکوں کے ریلیشنز میں کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے یا لیسٹ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ٹرمپ کسی کو بھی فیور کرے کسی کو لائک کرے یا ڈس لائک کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ٹرمپ کے آرے سے امران خان کے حوالے سے کسی قسم کی آسانی پیدا ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہیں یہ تب ٹرمپ ہی بتائے گا یہ یاد رکھی گا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اگر پاکستان میں کسی کو جانتا ہے تو وہ صرف امران خان کو جانتا ہے اور جب امران خان نے ریزٹ کیا تھا امریکہ کا امریکہ کا تو ٹرمپ کے فیبلی نے اوفیشل پروٹوکول توڑ کے اس کو ریشیو کیا تھا تو وہ ٹرمپ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو کل کا سوال ہے جب وہ ٹیک آور کرے گا یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ وہ کرے گا یہ تو اس کی مدلی پر ٹرمپ کرتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو دنیا کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہوتی ہے دیدر جو ہوتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں اب پرسنل چوائسز کی آپ بات کر رہے ہیں آپ پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرسنل لائکنگ تھی اپنا غلق تاری خان صاحب سے ان کو شہید کروا دیا پرسنل لائکنگ تھی مرد اپنا فکارلی بھٹو سے اس کا جو ریچنل مرڈر گیا تو پرسنل جو لائکنگ تھی ہوتی ہے وہ رول تو پلے کرتی ہیں اور جیسے اب ٹرمپ نے نہیں کہا کہ جی مجھے تو اپنا اس نے پیوٹن کے بارے میں بیان دیا ہے اس نے کہا کہ جی میں جوکرین کی جن ختم کروں گا اس سے پہلے جب وہ پہلے بھی جو بلیکٹ ہوا تھا اس کے اندر ایک خبر آئی تھی کہ جی رشا نے امریکٹر کے لیکشن میں انٹرسیر کی ہے تو وہ کر سکتا ہے یہ کون کس کا سافی ہے کون کیا کر رہا ہے یہ تو میں اس کو پہ غور بھی کرتا میں تو دنیا کے حالات کیونکہ یہاں پہ جو سافی ہیں جن شاہر لکھر کریں وہ پیٹ سافی ہیں سارے ان کو پیسہ لگتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرام کرو ان کو کہا جاتا ہے یہ نیریٹیو دیکھے آکے چلو اور جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے اس کی حکومت کی چللے کبھی آف پوپس ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہاں سے جس طرح پاکستان کے ٹیکس پیر پر کا پیسہ کھایا جا رہا ہے اگر وہ پاکستانی ابھی بھی دیکھ ہم شرمندہ نہ ہو تو پھر یہ تو لیمٹ ہے نا پر پاکستان تہاں جائے گا ابھی حفیظ پاشا صاحب نکل ایک انٹرونیو دیا اور پاکستان کی ایکانومی کی حساب سے بڑی گرم پکچر پہنٹ کیا اللہ رحم کرے ہمارے اوپر اس ملک پہ رحم کرے کیونکہ جو اس ملک کے بابش سے آ رہے ہیں انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی فیور کہ اس کی کوشش تو کرنی رہے وہ ٹرمپ کے پیچھے لگے ٹرمپ یہ کرے گا ٹرمپ وہ کرے گا ٹرمپ یہ کر دے گا بس ایک ہی پاکستان میں ایشو رہ گیا اور پاکستان میں وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں ان کے بچوں کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر دفاع صاحب اس کے اوپر ہر دو دن بعد کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں ٹاک شو میں بیٹھ کے اوفیشل پالیسی بیان جاری کر دیتے ہیں فورن آفیس کے تھروں جو ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ جاری کروا دیتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو اتنا سیریسلی دیکھا جاتا ہے نہیں میڈیا کی طرف سے بھی جسریسلی دیکھتا ہے وہ تو ٹاکنگ پوائنٹ ہے وہ کرنا ہے تو وہ ہوتا رہے گا جیسے میں نے آپ سے ہر سیاں نا میں تو بڑا کرالکسی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کیا کرے گا یہ تو جب وہ ٹیک آور کرے گا جنگری میں اسی وقت ہوگا وہ کیا کرے گا وہ کرے گا نہیں کرے گا یہ تو میں اور آپ اسیوں پر اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے جتنی تیم اس میں چنی ہیں ابھی تک جو ٹوائسز اس کی ہیں اس میں دو چیزیں صرف سامنے آ رہی ہیں ایک کی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو چنیا ہے جو چائنہ کے مخالف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو چنیا ہے مختلف پوسٹ کے لیے اپنے اس کے نام گنوانا نہیں چاہتا ان کے لیے چنیا ہے جو پاکستان کے بھی کچھ لوگ کے بارے میں بھی اچھے جذبات نہیں رکھتے بس دونوں نے ایک ان میں تیکھے مارٹ روپیو پاکستان کے بارے میں پرازہ بے سیٹی کے ان پر سنکشن لگا دیں اب اس کی روشنی میں ٹرمپ کا کیا بیہویر ہوتا ہے یہ تو جب وہ ٹیک آور کر لے گا ہے یا کوئی اس کے طرف سے بیان ہے پھر ہی نہیں تو میرا کمیسی بارت اس کی اس کو سوچنا چاہیے ابھی خواجہ آسیف کے بیان سے ٹرمپ تو نہیں رکھے گا خواجہ آسیف صاحب تو گئے تھے انہوں نے آپ نے دیکھا ایک سیشل میڈیا پر بہت نیو رہی ہے کہ انہوں نے جناب ایمبیسی میں بیٹیش پولیس کو بھی بلایا تھا تو کیا انہوں نے ان کی بات سن لی تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو امریکہ کے جو حالات ہیں امریکہ کی جو پودیس کیا ہے اور امریکہ کے جو ریلیشنشپ ہے وہ ٹرمپ نے اور اسی ٹیم نے ڈیسائیڈ کرنے ہم اس کے اوپر ہمارے کہنے پر یا ہماری وش پہ یا ہماری ڈیزائر پہ یا ہری سکومت کی ڈیزائر پہ کچھ نہیں ہوگا جو ان کی چوائسز ہوں گی وہ اپنے صاحب سے میرا خلق کام کریں گے اور اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے سر تینکیو تینکیو سو مچ ہمیں ٹائم دینے کے لیے بریگیڈے غزنفر علی صاحب ہمارے ساتھ تھے ناظرین تمام بریگیڈیر صاحب جو اچھا عمران خان صاحب جو لائے کہیں کس میں جو کو فائدو کو نقصان کہیں کس میں جو کو بینفیٹ ٹرمپ جے چڑھنے جی وجہ سا یہاں جے کی نیا خطوط لکھیا ہوئے ہیں انہوں جے وجہ سا کو جس تین دو نہ تین دو پاکستان املکہ کے منع کرس اگن دو نہ کرس اگن دو تو انہوں جو اپنین بودو انہوں جو چوانو تو ٹرمپ کن دو کا کوشش کا انٹرپیرنس کا گال کن دو سوالا فلال نہ تو چاہی سکجے بیو آفیشل میسیج میں جس تین اچھے نہ تو تو جس تین انہوں نے تے کچھ گالائیں کچھ چون تین دو یا نہیں دو انہوں نے تے چاہی نہ تو سکجے پر حکش ہے جو جواب ضرور ہے تو جے کڑے امریکہ چاہیں دو جے کڑے ہو پشک دو جے کڑے ہو پورس کن دو جے کڑے ہو چوہ دو تو پاکستان انہیں پوزیشن میں نہ ہے آسن ماضی ہے جو زنپل سے سانی سامو ان ماضی سانی سامو چٹوہا ٹب پاکستان میں کہرے طریقے جے امریکہ ج faith رہے ہوا پاکستان میں ان امریکہ ج ﷻ استعمال تھے ہوا پاکستان جنگوں میں داخل تھے ہوا پاکستان پیجائے فوجی مارایا پاکستان پیجائے س Locs مارایا پاکستان پیجائے کتب رائی اساس آجے ہیں کہ انہوں نےboardہ نقصان پہُچائے ہو پر امریکہ چاہاں گڑ رہے ہو امریکہ جو ساتھ دین ہو انہوں جی جنگ پاکستانی سرزمین تے اچھی ہوئی پر پاکستان ان کے انکار نہ کرتا گئے وہ صدی محمل ہو رہے ہو یہ نیو مکت دیوائی تا پاکستان جی پوزیشن امریکہ کے نچ چاہوانا واری شاید نہ آئے این شاید جکو امران خان ساپنا تے پہ ہو این جکو پرائز پہ پہ آکننے مکت جیل میں انہوں نے یکوپت ہوئی جو کوئی محمل ہو تھے ہو وہ بھی نہیں کری ہو شاکان تو انہوں نے اپسولیٹلی نوٹ چاہی ہو امریکہ کے نچ چاہی ہو تا واقعی میں ریجیم چینج ہو یا نہ ہو یا علا جانے تھو پر جکے انیلسٹ ان انہوں نے صدی محملے کے طریقے سے انیلائز کرن تھا پہ امران خان صاحب جی گلتی ہوئی ہوں پر ان پالیسی جی حوالے ساں امریکہ جی حوالے ساں انہوں نے جی پرائز پہ کئی اونہ اوبوریٹلی جی کے پاکستان جا فیصلہ سالزن اوہے اوہے نچائی داد کڑے پہ کہیں سیاسی لیڈر جی وجہ صاحب پاکستان جی سالمیت تھے پاکستان جی داران تھے پاکستان جی ایگزسٹنس تھے کہیں جو آپ کس میں جو کو نقصان تھے یا کس میں جو کو ثرات تھے انہوں نے وجہ صاحب کہیں سیاست دان جی بگر قربانے لینی پہ یا انہوں نے ریموف کارانوں پا ہے یا کہیں کس میں جو کہیں سیاستدان کے قربان لیانی پا ہے تو انہیں کہاں گریت نہ کریں پاکستان یہ وام پاکستان ہے پاکستان سال میں تک ہے بلند رکھے آئیں انہیں فائدے جے لائے وسیطر مفاد میں قومی مفاد میں کم کندو رہے جے ناظرین اجنے جے پروگرام ممکہ جازدین دا سبانوری نئے پروگرام نئے انگیز سے نئے نئے اپڈیٹس آنکہ دا حاضر پروگرام نئے اپڈیٹس آنکہ دا سبانوری نئے پروگرام نئے gakسے میکنی بنیاد